بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی ویڈیو میں بات کریں گے کہ ایران نے پاکستان کو گوادر اور چاہ بہار کی بندرگاہیں لنک کرنے کی پیش کش کر دی ہے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بھارت کی جانب سے جب سے تیل کی خریداری رکنے پر ایران شدید پریشانی کا شکار ہو چکا ہے جوابی چال کے طور پر ایران نے بھارت کے لیے اپنی چاہ بہار بندرگاہ بند کر دی ہے اور اس کو گوادر کے ساتھ لنک کرنے کی پیش کش پاکستان کے ساتھ کی ہے اس خبر کے پیچھے حقائق کیا ہیں جاننے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کریے اور گنٹی کے نشان کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہر لیٹس نیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ پائے ناظرین اگرامی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بھارت اور ایران بہت زیادہ قریبی تعلقات بنائے ہوئے تھے لیکن جب سے امریکہ نے ایران کے اوپر تیل کی پابند پابندیاں لگائی ہیں بھارت نے ایران سے تیل امپورٹ کرنا ہی بند کر دیا ایران کو بہت زیادہ پریشانی تھی اسی پریشانی کو آپ فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت مختلف قسم کی چالیں ایران کے ساتھ چلنے لگا آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بھارت نے چابہار پورٹ کے اوپر اربوں روپے کی انویسمنٹ بھی کر رکھی ہے یہ انویسمنٹ چابہار پورٹ پر اس وجہ سے کی تاکہ ان کی ٹریڈ آسانی سے ہوتی رہے لیکن جب سے امریکہ نے ایران کے اوپر پابند کر دیا ایران نے بھی چال چلی اور ایران نے بھارت کو جو اکسیس دیا تھا چابہار پورٹ کا وہ بھی ختم کر دیا بھارت کی ٹریڈ رک گئی بھارت نے اب مختلف قسم کی چالیں چلی تاکہ ایران کو پریشرائز کیا جائے بہرحال ایران بغیر کسی پریشرائز ہونے کے پاکستان کو چابہار بندرگاہ تک اور گوادر بندرگاہ کو آپس میں لنک کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور پاکستان کو پیشکش کی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت اور ایران کے درمیان تعلقات بھارت میں حالیہ کچھ عرصے کے دوران اختلافات پیدا ہوئے تھے بھارت نے پہلی مرتبہ امریکہ پبندیوں کے باعث ایران سے تیل کی خریداری بند کر دی ہے بھارت کو ایرانی تیل کی فروخت یقینی بنانے کے لیے گزشتہ دنوں ایرانی وزیر خارجہ جواز ضریف نے نئی دلی کا خصوصی دورہ بھی کیا اس دورے کے دوران ایرانی وزیر خارجہ جواز ضریف نے بھارتی وزیر خارجہ سشما سراغ سے ملاقات کی ملاقات میں ایران نے بھار داری جاری رکھے تاہم بھارت نے ایران کی درخواست قبول کرنے سے انکار کر دیا بھارت کے اس فیصلے پر ایران شدید نالان تھے اسی باعث ایران نے بھارت کی مرضی کے بنا چابہار بندرگاہ اور گوادر اور سی پیک سے لنک کرنے کے لیے پاکستان کو پیشکش کر دی ہے بھارت نے گوادر اور سی پیک کو ناکام بنانے کے لیے ایران کے سالی شہر چابہار میں بندرگاہ تعمیر کی تھی آپ کو پہلے بھی بتایا ہیں انہوں نے چابہار کے اوپر ارب روپے ان رخصان پہنچایا جا سکے تاہم اب ایران نے بھارت کی جانب سے تعمیر کردہ چابہار بندرگاہ سے پاکستان کو رسائی دینے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے ایران نے پاکستان کو بقاعدہ پیشکش بھی کی ہے رپورٹ کے مطابق پیشرفت کے بعد بھارت کی سرکار شدید پریشانی کا شکار ہے بھارت پریشان ہے کہ اگر ایران کی چابہار بندرگاہ گوادر کی بندرگاہ سے لنک ہو کر سی پیک کا حصہ بن گئی تو اس کی جانب سے پاکستان کے خلاف چلی جان دینے والی تمام چالیں ناکام ہو جائیں گی ناظرین گرامی آپ کو بتایا کہ بھارت پاکستان کے اندر مختلف قسم کے پراجیکٹ لانچ کیے ہوئے تھا جس میں مختلف قسم کی تنصیبات کو نشانہ بنانا جس میں سے یہ چابہار کی بدرگاہ کو استعمال کرتا اور پاکستان میں دشتگردی کروا تھا لیکن جب سے امریکہ نے ایران کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں اسی وقت سے ایران اور بھارت کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور اب ایران نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ چابہار اور گوادر کو لنک کرنا چاہتے ہیں جس سے بھارت کی تمام کی تمام پلاننگ تباہ ہو کر رہ جائے گی یہ جترے بھی پراپاگنڈا پاکستان کے خلاف کرتے رہے ہیں وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے ناظرین گرامی اس خبر کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور جو ایران نے چابہار بندرگاہ کو گوادر بندرگاہ کے ساتھ لنک کرنے کی پیشکش کی ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کیجئے گا ج شزاک اللہ